بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو می چینل میں حمدان آن لائن یہ کمپیٹر کورس کے سیمی لیکچر کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ون امید ہے آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹ ون میں کروم براؤزر کی سیٹنگز میں ایکسٹینشن کو ڈسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں کروم براؤزر کی مزید سیٹنگز کو دیکھیں گے جس میں مختلف ویب سائٹس کو بک مارک کرنا فولڈرز بنا کر اس میں مختلف ویب سائٹس کے لنکز کو ایڈ کر کے انہیں بک مارک کرنا ٹیپ کی سیٹنگز ویب سائٹ کو پن کرنا اور اس کے علاوہ دیگر سیٹنگز شامل ہیں ویڈیو کو ان تک زور دیکھئے گا تو کروم براؤزر کو اپن کریں گے یہ جو آپ کو ایک بار نظر آ رہی ہے اسے بک مارک مبارک کہتے ہیں اس میں میں نے یوٹیوب اور جی میل کو بک مارک کیا ہوئے اور مختلف ویڈرز بنا کر اس میں مختلف ویب سائٹس کے لنکز ایڈ کی ہوئے ہیں یعنی بک مارک کی ہوئے ہیں جن کے مجھے اکسس ضرورت رہتی ہے ہم مختلف ویب سائٹس ویزٹ کرتے رہتے ہیں جو ہمیں اچھی لگے اسے بک مارک کر لیں کیونکہ ضرور ہی نہیں کہ ہمیں دوبارہ کبھی ضرورت پڑے اور ہمیں اس کا نام یاد رہے تو یہ آپ کو یہاں پر ایک سٹار نظار ہے اس پر لکھا ہوا ہے بک مارک دس ٹیب آپ اسٹار پر کلک کریں گے تو یہ چھوٹی سی وینڈو اوپن ہوگی یہاں سے ہم جہاں فولٹر لکھا ہوا ہے اس میں ڈاؤن ایرو پر کلک کریں گے اور بک مارک بار اس پر کلک کریں گے اور ڈن کر دیں گے تو یہ دیکھیں اردو پوائنٹ کی ویب سائٹ جو ہم نے بک مارک کی تھی تو اس سے ہی ہوگا کہ بک مارک بارک آپ کی یہاں پر شو ہو جائے گی اب یہاں فولٹر کیسے بناتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ طریقہ ایک سپورائٹ کلک کریں اور ایڈ فولٹر کر دیں فولٹر کو کوئی بھی نام دے دیں مثلا میں یہاں پر نیوز لکھ رہی ہوں اور سیو کر دیں تو یہ آپ کا فولٹر یہاں بان جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی ویب سائٹ کو اوپن کر لیں جیسے میں یہاں اوپن کر رہی ہوں ہماری ویب کو اور سٹار کے آئیکن سے آپ اس کو بک مارک کر لیں اور یہاں مور کی اپشن میں جانا ہے یہاں سے نیو فولٹر سلیکٹ کریں اور اس کو فولٹر کو کوئی بھی نام دے دیں سیو کر لیں تو بھی یہاں آپ کا فولٹر بن جائے گا اور ہماری ویب کا لنگ اس فولٹر کے انترہ آ جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان فولٹر کے اندر ہم ڈیفرنٹ ویب سائٹ کے لنگس کو کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کر لیں یہاں سٹار کے آئیکن پر کلک کر کے اس کو بک مارک کر لیں اور فولٹر میں سے جو فولٹر آپ نے بنایا ہے اس کو سلیکٹ کر لیں اور دن کر دیں تو دیکھیں پاک کے نام سے جو ہم نے پہلے فولٹر بنایا تھا اس کے اندر ہمارا یہ والا ویب سائٹ کا لنگ ایڈ ہو گیا ہے اب مین فولٹر کے اندر سب فولٹر کیسے بناتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے سٹار کے آئیکن سے بک مارک کریں گے جس فولٹر کے اندر سب فولٹر بنانا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے اور پھر مور میں جائیں گے اور یہاں سے نیو فولٹر فولٹر کو کوئی بھی نام دیتے تھے اور سیو کر لیں گے تو یہاں دیکھیں پاک والے فولٹر کے اندر ہمارے پاس ناران کے نام سے ایک اور فولٹر بن گیا ہے اور اس سب فولٹر میں ناران کی ویب سائٹ کا لنگ جو ہم نے بک مارک کیا تھا وہ بھی ایڈ ہو گیا ہے بک مارک بارک پر موجود ویب سائٹ کے لنگ کو یا کسی بھی فولٹر کو اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر رائٹ کلک کریں گے اور ڈیلیٹ کر دیں گے اگر کسی فولٹر کو رینیم کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس پر رائٹ کلک کریں اور رینیم کر دیں اور سیو کر دیں بک مارک کے بعد اب گوگل کروم کی کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز کو دیکھتے ہیں جن کا جاننا ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے اس کے لئے جو تھری ڈاٹس ہیں رائٹ سائٹ پر ان پر کلک کریں گے اس کے بعد سیٹنگز میں جائیں گے یو این گوگل میں جا کر کسٹمائز یور کروم پروفائل سے ایڈریس بار ٹائٹل بار ٹیبز ویرا اس کا کلر اپنی پسند کے مطابق چینج کر سکتے ہیں تھوڑا سکرول ڈاؤن کریں تو گوگل آئی ڈی گی ڈی پی یہاں سے چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ بال رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بال شور ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی اور لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں نیکسٹ آٹو فیل کی اپشن ہے اس میں پاسورڈ مینجر میں اگر جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی نئی ویب سائٹ پر سائن این کرتے ہیں تو ایک ڈائل اگ باکس اپیر ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنا پاسورڈ سیف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سیف کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ آپ جب بھی اس ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو لگن نہیں کرنا پڑتا آپ آٹومیٹکلی لگن ہو جاتے ہیں پاسورڈ نہیں لکھنا پڑتا اس کے لئے ان اپشنز کو آن کر دیں اور ان اپشنز کو آف کرنے سے ہر پر آپ کو پاسورڈ انٹر کرنا پڑے گا تب ہی آپ کسی ویب سائٹ پر سائن این ہو سکتے ہیں یہ میں نے پاسورڈ سیف کی ہے جب بھی ان ویب سائٹ پر جاتی ہوں تو مجھے پاسورڈ انٹر نہیں کرنا پڑتا میں ان سائٹ پر آٹومیٹکلی سائن این ہو جاتی ہوں اس کے نیچے ہے چیک پاسورڈز اس پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاسورڈز جو سیو ہیں ان کو چیک کرے گا اور یہاں پر آ رہے گے فور ویک پاسورڈز یعنی یہ والی جو سائٹس ہیں ان کے جو پاسورڈز ہیں وہ ویک ہیں یہاں تری ڈاٹس پر کلک کر کے آپ ان کو پاسورڈ شو بھی کر سکتے ہیں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں آٹو فیل کی آپشن میں سب سے نیچے addresses and more کی option ہے اس option کو on کر کے add پر click کریں تو کچھ details fill کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ خاص طور پر ان لوگوں کو جو مختلف قسم کے online forms اور fill کرتے رہتے ہیں یا online shopping کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک بار اپنی details یہاں save کر لیں تو ہر بار type نہیں کرنی پڑیں گی privacy and security کی option میں جا کر safety check میں check now کر دیں اس سے browser بھی update ہو جائے گا اور security سے related اگر کوئی issue ہے تو وہ بھی clear ہو جائے گا اس کے بعد نیچے clear browsing data اس میں آپ اپنا جو data ہے وہ clear کر سکتے ہیں last 24 hours کا کرنا چاہتے ہیں last 7 days کا کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ نے option select کرنی ہے وہ select کر کے clear data کر دیں گے تو آپ کا جو browsing data ہے وہ clear ہو جائے گا اسے نیچے appearance کی option میں theme wear change کر سکتے ہیں font size جو screen کے font size ہوتا ہے اس کو change کر سکتے ہیں customize font میں آپ font کو change کر سکتے ہیں اور page zoom سے آپ page کو zoom کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں search engine آپ google رکھنا چاہتے ہیں yahoo رکھنا چاہتے ہیں جو بھی تو وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں default browser میرا croon ہے اس کے بعد ہے on startup یہ important option ہے اس میں further ہمیں تین options دی گئی ہیں سب سے پہلے open the new tab page اس option کو on کرنے کا مطلب ہے کہ ہر بار new tab open ہوئے جب بھی ہم browser open کریں تو new tab open اور ہم اس میں searching کریں اس کے بعد next option ہے continue where you left off اگر آپ اس کو on کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ browser open کیا ہو ہے اور different tabs پر آپ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ browser کو close بھی کر دیں تو دوبارہ جب آپ browser open کریں گے تو خود بہت جن tabs پر آپ پہلے کام کر رہے تھے اور آپ نے چھوڑا تھا وہیں خود بہت آن ہو جائیں اس کے بعد next ہے کہ جب بھی آپ browser کو open کریں تو کچھ specific page open ہو جائیں ان کا link یہاں save کر دیں جو pages آپ currently دیکھ رہے ہیں یا tabs جن پر آپ کام کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہی یہاں add ہو جائیں تو وہ بھی یہاں add کر سکتے ہیں use current pages کے option سے اس کے بعد next option ہے download یہ بھی important option ہے جب بھی ہم کوئی چیز download کرتے ہیں تو وہ زیادہ تار automatically see drive میں ہی save ہو جاتی ہے اور اگر آپ see drive کی بجائے کہ see or drive میں چاہتے ہیں کہ download ہو تو یہاں سے location change کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بار آپ سے location کا پوچھا جائے کہ کہاں save کرنا ہے تو اس option کو on کر دیں restore and clean up کی option میں یہ ہے کہ جو بھی settings آپ نے customize کی ہیں آپ انہیں research کرنا چاہتے ہیں کہ default setting ہو جائیں تو وہ یہاں سے کر لیں clean up computer سے آپ سارے computer کو clean کر سکتے ہیں اب اس کے بعد tabs کی کچھ settings کو دیکھ لیتے ہیں اپنی favorite یا روزمرہ ضرورت کی ویب سائیڈ یا ویب سائیڈ کے کسی بھی پیج کو یہاں pin کر سکتے ہیں جیسے آپ کا facebook کا پیج ہے یا youtube چینل ہے تو اس کو یہاں pin کر سکتے ہیں tab کو pin کرنے کے لئے اس پر right click کریں گے اور pin کر دیں گے اسی طرح unpin بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ browser کو open کریں گے تو pin کی ہوئی ویب سائیڈ یہاں خود بہت شو ہوگی اگر آپ دو دن اکٹھے پروجیکٹس پر کام کریں اور بہت سی tabs open کی ہوئی ہیں تو ایک جیسے tabs کا group بنا سکتے ہیں اور group کو نام دے سکتے ہیں اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے یہاں میں نے بہت سی tabs کو open کیا ہے group بنانے کے لئے کسی ایک tab پر right click کریں گے اور add tab to a new group اس پر click کریں گے group کو کوئی بھی نام دے دیں اور color بھی دے دیں میں نے اس کو green color دے دیا اب tabs کو right to left drag کر کے group کے اندر شامل کرنا ہے میں نے group کو green color دیا ہوئے تو green line کے اندر جتنی tabs ہیں وہ سب اس group کا حصہ ہیں group name پر click کرنے سے یہ ساری tabs group کے اندر merge ہو جائیں گی اور دوبارہ group name پر click کرنے سے یہ separate ہو جائیں گی کسی tab کو group سے remove کرنا ہو تو right click کر کے remove from group کر دیں اسی طرح group کو ungroup بھی کر سکتے ہیں اور close group کرنے سے group ختم بھی کر سکتے ہیں tabs کے حوالے سے ایک اور important tip آپ کو بتاتی چھوئے ہوں کہ اگر ہم کو important کام کر رہے ہیں اور غلطی سے کوئی tab close ہو جاتی ہے تو اس کو واپس لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے کیبورڈ سے control shift اور t کو اکٹھا پریس کریں گے تو اگر tab close بھی ہو گیا تو پھر بھی ہمارے پاس واپس آ جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ براؤزر پر کچھ بھی سرچ کریں کوئی بھی کام کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی history save نہ ہو تو اس کے لیے آپ right side پر three dots میں جا کر new incognito window کی option پر click کریں گے تو کچھ اس طرح کا interface show ہو جائے گا اس کی detail جہاں سے پڑھ سکتے ہیں آپ یہاں کچھ بھی کام کریں کچھ بھی سرچ کریں وہ history میں save نہیں ہوگا اور جب آپ incognito use نہیں کرنا چاہتے تو right side پر لکھا ہے incognito آپ اس پر click کر کے اس کو close کر سکتے ہیں آج کا lesson یہیں تک تھا I hope کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا حسنہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ